نحمد بن صلی اللہ رسول کریم اما بات فعوذ باللہ ہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا توفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ایک انچے درجے کے شاعر تھے یہ ایک مرتبہ مکہ آئے ان کی آمک کی خبر سنکے قریش ان کے گرد جمع ہو گئے انہوں نے توفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہمارے درمیان ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ ہمارے درمیان اس شخص نے اپنا معاملہ بہت پہچیدہ بنا دیا ہے اس نے ہمارا شرازہ بگھیر کے رکھ دیا ہے ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے اس نے دو سگے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی طرف سے بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے اس لیے اب آپ نہ تو اس سے کوئی بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں انہوں نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو کے نہ میں محمد کی کوئی بات سنوں گا اور نہ ان سے کوئی بات کروں گا دوسرے دن توفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کعبہ کا تواق کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ کہیں ان کے کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پہنچ جائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی کھڑے ہوکے اللہ کو یہ منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کلام ان کے کانوں پر جائے چنانچہ انہوں نے ایک نہائی پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنا وہ اپنے دل میں کہنے لگے میں اچھے اور بری میں تمیز کر سکتا ہوں اس لئے ان صاحب کی بات سن لینے میں حرش نہیں ہے حرش ہی کیا ہے اگر یہ اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کر لوں گا اور بری بات ہوئی تو چھوڑ دوں گا کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے کہا اے محمد آپ کی قوم نے مجھے ایسا ایسا کہاں ہے اسی لئے میں آپ کی باتوں سے بچنے کے لئے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا تھا مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں یہ سن کر آو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کریں کی دلاور فرمائی قرآن سن کر تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ بول اٹھے اللہ کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے عرص کیا اے اللہ کے نبی میں اپنی قوم میں اونچی حیثیت کا مالک ہوں وہ سب میری بات سنتے ہیں مانتے ہیں میں واپس جا کر اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرمائے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائے پھر وہ واپس سوانہ ہو گئے اپنے بسی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس کافلے کھڑے نظر آئیں این اس وقت ان کی آنکھ دونوں آنکھوں کے درمیان جراک کی مانت ایک نور پیدا ہو گیا اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا رات بھی اندھیری تھی اس وقت ان نے دعا کی اے اللہ اس نور کو میری چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرماتے مجھے در ہے کہ میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کے وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا اب ان کا کوڑا کسی کندیر کی طرح روشن ہو گیا اسی بنیاد پر حضرت توفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو ذل نور کہا چاہتا ہے یعنی نور والے وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے انہوں نے ان سے کہا آپ میرے پاس نہ آئیں اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا ہے یہ سن کے ان کے والد نے پوچھا کیوں بیٹے یہ کیا بات ہوئی انہوں نے جواب دیا میں مسلمان ہو کیا ہوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے یہ سنتے ہی ان کے والد بول اٹھے بیٹا جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے تب توفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کے لئے کہا جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا وہ لوگ بگڑ گئے ان کا یہ حال دے کہ حضرت تب توفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول قومی دوسی مجھ پر غالب آگئی اس لئے آپ ان کے لئے دعا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اے اللہ قومی دوسی کو ہدایتہ فرمائیں انہیں دین کی طرف لے آ حضرت تب توفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ پھر اپنے لوگوں میں گئیں انہوں نے پھر دن اسلام کی تبلیغ شروع کی وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجر کر کے مدینہ تشریف لے گئے آخر وہ لوگ ایمان لے آئے حضرت توفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ انہیں سار لے کر مدینہ آئے اس وقت تک وزوہ بدر وزوہ اوہد اور غزہ خندق ہو چکے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبہ کے مقام پر موجود تھے حضرت توفیل بن عمر دوسی کے ساتھ ستر اسی گھرانوں کے لوگ تھے ستر اسی گھرانوں کے لوگ تھے ان میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ پی تھے چنانچہ یہ لوگ وہاں غزہ خیبر کے مقام پہنچے تھے اس لئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ نکالا اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے طائف کے سفر کے بعد مراج کا واقعہ پیش آیا جو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں و آخر دوار و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و الحمدللہ و برکاتہ